اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ آپ کی بیس گری ہوگی نہ آپ کو کسی کو پتہ سے لگا کہ آپ کی بیس لگی ہوئی ہے اور بلکل پروپیشنل طریقے سے ایک لکھ آئے گی ہیلو جیئر اسلام علیکم ویلکم بیک تو شیشائن چینل بیس کے ہیک شیئر کرنے والی ہوں میں آج آپ کے ساتھ اور ایسے ایسے آپ کو ہیک شیئر کروں گی کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اچھے سیکپ کی بیس بھی بنانا سکھاؤں گی ایک ہی فاؤنڈیشن سے میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بیس بنانا سکھاؤں گی کہ اگر آپ کا سلان ہے یا آپ گھر کے لیے بھی پرسنل یوز کے لیے کر سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کی برائٹس آگئی ہیں تو ایک ہی بیس ہے تو آپ ان کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیئرز کیسے بنا سکتے ہو تو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو لڑکیوں کو نا وائٹ فاؤنڈیشن لگانے کا بہت ہی شوک ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہوتی ہے وائٹ فاؤنڈیشن جب زیادہ لگاتے ہو بیس تو وہ پورا بلکل گرے گرے انگر سکین لگ رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل بھی آپ کا میں کا اچھا نہیں لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک فاؤنڈیشن لیکن فاؤنڈیشن یوں کے دکھا رہیimbach ایک میں نے simpel ہی کیا کیا ہے میں نے کچھ بھی اس کے اوپر ڈیوز نہیں کیا اور نہ ہی کچھ میں نے درinho کلرکٹر یوز کیا ہے اب میں آپ کو یہ ایک بیس بنا کے دکھاتے ہوں جس میں ہمیں نے کلر کرکٹر یوز کیا ہے اورینج کا کلر کرکٹر میں نے یوز کیا ہے جہاں بھی آپ کے ڈاکس پورٹس ہوئے ہیں آپ کی سکین کو ایسے ہی اپنے پیہلے فرسٹ آپ کیا کرو اپنے کلر کریکٹر یوز کر کو دین آپ کا بیس لگا کے دکھاتے ہیں اس میں ڈیفرنس دیکھئے گا ایک پورا آپ کا بیس گری ہو جاتا ہے نا وہ بلکل بھی گری نہیں ہوگا اور بہت بھی پروفیشنل طریقے سے ایک لکھ آئے گی جو اپنے برائٹس پر یا سلون پر آپ دیکھتے ہو نا ان کا وہ جو بیس لگاتے وہ بلکل بھی گری نہیں ہوتا ہے لیکن اب جب خود اپلائے کرتے ہو تو ان کا بیس ہو جاتا ہے گری ہو جاتا ہے تو کیوں ہوتا ہے تو اب آشان آپ کو اس ٹرکس میں دک رکھ بہتا ہوں گی کیا کریں گے ہم نے کلر کریکٹر یوز کیا ہے اورنج کلر کریکٹر تم اس کا آرینج کلر کریکٹر نس کے لگا کے اب میں اس کے اوپر ایک بیس لگا اوں گی لکیٹ فاؤنڈیشن جو بھی آپ کے پاس ہو تو میں اس کے اوپر لکیٹ فاؤنڈیشن ڈیوز کر رہی ھم تو ہم تھوڑی سی کوہنٹی حاصل دیکھئی ہم لکیٹ فاؤنڈیشن کی لے لیں گے کیونکہ ہم نے پہلے کلر کریکٹر لگایا ہوا تو اس کو اوپر ہم نے کیا لگایا ہوا ہے فاؤنڈیشن لگایا ہے اور میں آپ اس کو بلینڈ کر کے دکھاتے ہوں اور جو کھا ڈیفرنس دیکھئے گا کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے کہ آپ میں اچھے سے بلینڈنگ کر لی ہے اب آپ کو جب جب آپ بلینڈنگ اچھے سے ہو جائے گی تب آپ ڈیفرنس دیکھئے گا جو پہلے لگا ہوا تھا وہ بلکل گری تھوڑا فیلے گری گری فیل ہو رہا ہے لیکن جب ہم نے کلر کریکٹر لگایا اور اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگایا تو وہ کتنی فینیشنگ اور کتنی وائٹنگ لکھ آ رہی ہے بلکل بھی ایسے نہیں لگ رہا کہ کلر فاؤنڈیشن لگا ہے بلکل ایک اچھے سے فینیشنگ لکھ آ رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اسکن میں کوئی گری کا فاؤنڈیشن ہوا ہے یا بلکل نہیں تو یہ بہت لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور یہ بہت تیر تک رہنے والا ہے اور برائٹس کے لئے سپیشلی یہی ٹرک کو یوز ہوتی ہے اس کے اوپر پہلے کلر کریکٹر لگایا جاتا ہے دین ہی کچھ فاؤنڈیشن یوز ہوتا ہے تو یہ میتھر نمبر ون تھا اب چلتے ہیں میتھر نمبر ٹو کی طرف اور سارے میں آپ کو بیس وہی طریقے سے بنانا دکھاؤں گی جو آج ساری ویڈیو ہم ایلے گاڑ کے یہوارے جو کلر کریکٹر اس میں سے ہی یوز کریں گے اور اس کے اسے ہی سارے کام کریں گے تو یہوارے لگاڑ کے کلر کریکٹر بہت ہی اچھے ہیں بہت پروفیشنل طریقے سے کام ہوتا ہے اور برائٹس کے لئے اوپر تو یہ پروفیشنل بہت بہت لانگ داستنگ بھی رہنے والے ہیں اور یہوارا جو ہے کہ وہ بہت ہی اچھا ہے جس میں کیا ہوگا آپ اپنا کلر کریکٹر سے اپنا پاؤنڈیشن اور اپنا بیس بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا کے جو بھی ہمارے پاس کلرس ہیں ان میں سے ہم اچھی بیس بنایں گے جو بہت ہی لانگ لازٹنگ رہنے والی ہیں اور بہت ہی اچھے سی لکھ آنے والی ہیں تو ہم پہلے گرنگ کلر کریکٹر لے لیں گے تینہ آپ کو کوئی سا بھی لے لو دو تھی کہ ہمیں تینوں ہی چاہیے اور یلو کا کلر کریکٹر لے لیں گے جو سارے ایلے گرڈ کی کلر کرکٹر ہیں بہت ہی اچھے اور بہت لانگ لازٹنگ رہنے والے ہیں اب ان کے فیخ پراؤڈکٹ بھی آ رہے لیکن آپ نے اوریجنل پراؤڈکٹس لیں گے لیے گا تو میں اس کے آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گے آپ وہ بھی وہاں سے آرڈر کریے گا تو ہم کیا کریں اور اورنج کلر کا بھی کلر کریکٹر یوز کر کے ہمیں ایسے میں آپ کو ایک اچھے سکر فاؤنڈیشن لک بنا نا دکھا رہے ہوں کہ اس کے نا کتنا پیارا سورس میں کوئی بھی فاؤنڈیشن یوز نہیں ہوگا پورا ایک فاؤنڈیشن بیس بنا ہے جس جن کے گارڈز کی کیا ہوتی سکن فیر ٹون میں ہوتی ان کو فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ بولتی ہے کہ ہمارے نا جو ریڈ لائن سے ہماری جو راک سرکل سے وہ چھپ جائیں اور راک سپورٹس چھپ جائیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ بیسٹ فاؤنڈیشن ہے تو وہ اتنا زیادہ ان کو فاؤنڈیشن لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے تو ان کے تینوں پروڈکٹس سے یوز کر کے ایک اچھے سا بیسٹ بنا لیا اور پورے میں اب آپ کو نا میں پورے ہینڈ پر بھی یوز کر کے دکھا رہی ہوں کہ ان کا ہینڈ پر یوز کیا ہے تو کتنا فینیشنگ لکا رہی ہے تو کوئی بیسٹ کر اوپر ہم نے بیسٹ نہیں یوز کیا ہے جسٹ ہم نے کیا کیا ہے تین ان کے کارکٹر سے ہی ہم نے پورا ایک بیسٹ بنایا ہے تو یہ میتھر نمبر ٹو تھا یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی جو آپ پرسنل ایک ہی فاؤنڈیشن سے بہت ہی ڈیفرنٹ سے شیڈ بنانا دیکھ سکھاؤں گی کیونکہ اگر آپ کا سلان ہے اور پولر ہے اور ایک ہی آپ کے پاس مختصر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ برائٹس آ جاتی ہیں ان کے کلر کی ٹون کے ساتھ سے کوئی فاؤنڈیشن آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک ہی فاؤنڈیشن سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیسے بیسٹ بنا سکتے ہو تو میں آپ کو فرسٹ کیا کریں گے آپ کے فاؤنڈیشن آپ لیکیڑ سا فاؤنڈیشن لے لو تو اس کے نا میں تین ڈیفرنڈ چار سو آوچ چیز لگا دیتی ہوں کیونکہ ہم نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بیسٹ بنانے جسے آپ کو ڈیفرنس پتا چلے تو ہم اس کے سو آوچ چیز لگا دیتے ہیں دین اس کے اوپر ہم کیا کریں گی کلر کریکٹر یوز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیس بیسٹ کیسے بن رہے ہیں تو آپ ہم فرسٹ کوئی سا بھی لے لو لیکن میں گرین کا لے لوں گی تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے گرین کا کلر کریکٹر لے کے ہم اس کے فاؤنڈیشن میں اچھے سے مکس کریں گے اب ہم کیا کرنے ان کی بلینڈنگ کرنی ہے تو ہم زیادہ ہی گرین کلر لے لیا ہے لیکن تھوڑا سیکوانٹی میں ہمیں لینا ہے تو ہم جب کلر کریکٹر ہم گرین کلر کریکٹر اور ہم فاؤنڈیشن کو مکسنگ کریں گے تو ایک اچھے سی فاؤنڈیشن بن جائے گی جو بہت ہی لاغ لاسٹک رہنے والی ہے اور بہت ہی اچھا لک دینے والی ہے جس کے زیادہ وائٹش کی ٹون ہے اور اس کی ریڈ لائنز نظر آتی ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ہے جس کا اس کو ٹون فیر میں جاتا ہے ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے پروڈکٹ ہے اور بیسٹ فاؤنڈیشن بن گیا ہے کوئی ایکسٹر فاؤنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ والا جو میں نے یوز کر رہی ہوں اورنج کلر کا یہ والا فاؤنڈیشن زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کاشیز کی برائٹس ہوتے ہیں جن کا اورنج اورنج فاؤنڈیشن ہوتا ہے تو پنکش کی ٹون میں ہوتا ہے تو یہ والا فاؤنڈیشن وہ ہی بن گیا جیسے آپ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے اورنج کلر کاریکٹر کے یوز کر کے ایک اچھا سا کلر بنا لیا نیکس ہمیں چاہیے اورنج یلو کا کلر یا اورنج یا اورنج کا کلر تو ہم ان میں سے ایک اچھا سا فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں یہ بھی الگ شیٹ بن گیا جو بھی مسترڈ ٹون میں یا کوئی گندم کی ٹون میں یا ایسے کلر ہونا تو براؤنش کی ٹون میں ان کا کلر کے لئے بیسٹ ہے یہ والا تو یہ والا زیادہ فائر ٹیشن میں بنایا جائے گا اور گری بھی نہیں ہوں گے اور یہ والا اس کا اورجنل سواوچ ہے تو یہ والا سارے میں نے آپ کو وہی شیٹ بنانے سکھا دیا ہیں جس سے آپ کے سکن کے کیا ہوگی گری بھی نہیں رہے گیا اور سکن کے لئے لونگ لاسٹنگ فاؤنڈیشن بھی بن جائے گا یہ سوٹی چوٹی ٹرکس ہی ہوتی ہیں جو پولرز پر یوز ہوتی ہیں اور اپنے آپ سلونز میں بھی نہیں یوز ہوا لیکن مجھے یہاں پہ لگ رہا تھا کہ گرین کلر کاریکٹر میں نے زیادہ ہی ایڈ کر دیا ہے تو تھوڑا سامنس کو اچھے سے بلینڈنگ کرنے کیلئے میں نے اور فاؤنڈیشن یوز کیا ہے جیسے گرین کلر کاریکٹر زیادہ زیادہ اس میں نہیں ایڈ ہوتا ہے کیوں تھوڑا ہی ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ ڈیفرنڈ کلر کاریکٹر کس کس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں یہ والے وائٹ اورنڈ کلر کاریکٹر ہے جیسے گرین اور براؤن ہے تو ہنڈ تو ڈیفرنڈ کھاں پہ ہوتا ہے تو یہ والا ہے ہمارے پاس ہیلو کلر کلر کاریکٹر یہ سپیشلی بلو اور ریڈ کی وینڈس ہوتی ہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے سپیشلی بنایا ہے وہ جس کے یہاں یہاں پہ بھی کوئی سپورڈ یا کوئی کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئے یہ وہاں پہ جس کے سپورڈ نظر آتے رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ بیسٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ یوز کر کے اور پورا کنسیل کر سکتے اور اچھے سے بیس بنا سکتے ہیں گرین کلر کریکٹر وہاں پہ یوز ہوتا ہے جس کن سکن زیادہ فیر ٹون میں ہوتی ہے اور ان کی وینٹس نظر آتی ہے تو فاؤنڈیشن لگا لے لیکن اس کی وینٹس نظر آ رہی ہوتی ہے تو ان کے لئے یہ بیسٹ ہے وہاں پہ تھوڑا گرین کلر کریکٹر یوز کرو اور اچھے سے بلینڈنگ کرو اور اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگا کچھ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا اور بہت اچھے سے یہ سکن کے میں ایبزورب اور بلینڈ ہو جائے گا جو اورنج کلر کریکٹر ہے یہ سپیشلی ڈارک سرکلے کے لئے یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی ڈارک سرکلے سے تو آپ وہاں سے تھوڑا کلر کریکٹر اورنج کا یوز کر کے اچھے سے بلینڈنگ کرو اس کی اور دین اس کے اوپر فاؤنڈیشن لگا ہو تو آپ کا فاؤنڈیشن بلکل بھی گرے نہیں ہوگا اور you are now ready to go تو یہ والی تھی نا آج کی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ڈیفرنٹ شیئرز بنانا سکھائے اور الے گرڈ کے یہ والے کلر کریکٹر یوز کرنا سکھائے کہ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کیسے یوز کر سکتے ہو تو مجھے میری ویڈیو آپ کو آج کیسی لگیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ